بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھی بہت ہی یونیک سی بہت ہی ڈیفرنٹ اور آج کال کے موسم کے مطابق جو ہے نا وہ کریمڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کھانے جاری ہے کیونکہ ہنڈر پرسن افیکٹیو ہے تو کرنا کی آج اس کے لیے آپ کو زیادہ ضرورت چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی کچھن میں ہر چیز موجود ہوتی ہے آپ کو ایک پیاز چاہیے آپ کو تھوڑی سی ر بھی لے لینی ہے اور ساتھ میں آپ کو سرسوں کا تیل آپ اپنے گھر میں اگر کوئی بھی جو تیز استعمال کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن میں سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو تیل چاہیے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس پر مجھے نہ تو زیادہ محنت کرنے پڑے گی اور آپ دیکھیں کہ آپ حیران آئے جائیں گے کہ آپ کی جو گھر پر مچھر ہے اس گرمی کے موسم میں جو جنہوں نے کہ جینا حرام کیا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے اس کی وجہ سے ڈینگی پھیل رہا ہے ہر جگہ پر ہر اکبندہ جو ہے نا وہ بیمار ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی کچھ افیکٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ مچھر جاتا ہے نا وہ بھی 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 ایک بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ جو یہاں وہ کرتے ہیں آج آپ یہ ریم ڈی یہ چیز بنا کے اپنے گھر پر لگائیں گے اپنے پیاروں کو اور اپنے سارے بہن بھائیوں کو اور رشتداروں کو سب کو آپ یہ ہی ریم ڈی یہ یا یہ میری ویڈیوز لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ بنا کر تو اپنے سارے پیاروں کو اور رشتداروں کو محفوظ راک سکیں ویڈیو پسند رہی تو لائکو شیئر ضرور کر دینا چینل کو سبکرائب کر دینا اور میں سٹارٹ کرتی ہوں آپ نے سمپل ایک پیاز لے لینا ہے اس طریقے سے اس کے بس موٹے موٹے سے جو آرہی جو اتر رہے ہیں وہی آپ لوگوں نے اتارنے اور پھر اس کے اندر سے آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرتے ہوئے پیاز کو اندر سے تھوڑا سا کھوکھلا کر لینا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو کھوکھلا سا کر لینا ہے اور نیکس ٹیپ آپ لوگوں نے نیکس کام کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو دیکھتے رہے کیونکہ ویڈیو ایک بہت ہی یوزفل اور بہت ہی جو آپ لوگوں کے لیے اس سے نہ صرف آپ لوگ جو انا خود بلکہ آپ کے اردھ گیٹ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو بھی سیف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں اب نیکس ٹھوٹا سن نیچے سے پارٹ کٹ لوں گے تاکہ یہ اس کا سٹینڈ سا بن جائے آپ اگر سٹینڈ بنانا چاہ رہے تو کسی اور چیز کے اوپر رکھنا چاہ رہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے نیچے سے اس کا آپ بھنا لیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کھڑا ہو سکے پیاز جو ہے اب آپ نے سمپل اس کے اندر کیا ڈالنا ہے اوئل ڈالنا ہے اپنے کٹوری میں آپ نے اس پیاز کو راکھ دینا ہے پیاز کو کٹ کے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ ڈال دینا ہے اب آپ لوگوں میں سے موسٹلی جو ہے نا وہ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے یہ کہیں گے کہ اس کی سمیل کون برداش کرے گا تو میری بہن بھائی جو بھی ہیں وہ میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جو آپ لوگ کوئل جا کوئل جو استعمال کرتے ہو جو مچھر کے لیے یا گھر میں اٹکی وغیرہ جلاتے ہو تو سمیل تو اس کی بھی ہوتی ہے وہ اس میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ اورگینک ہوتی ہے اس میں سمیل لیکن ضرور آئے گی لیکن کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا تو پڑتا ہے تو آپ نے سمپل اس طریقے سے اس کو اوپر سے اس کی کو کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اس کے اندر راکھ دینا ہے اور آپ اس کو دلا دینا ہے نیکس کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو دلنے چرو ہو جائے گا اس طریقے سے آپ خود بھی اور اپنے اردگرد جو لوگ ہیں اس کو بھی اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں خود بھی سکون سے سویں دوسروں کو بھی سونے دیں مچھر سے شٹکارہ حاصل کریں صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے گھر میں مچھروں کے جو انا وہ ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے اور آپ ان کو صفائی کر کے ان کو باہر پھینک دیں خوب آپ کو میری ارم ڈی اچھی لگئے گی اچھی لگئے گی تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ